خلفہ راشدین میں تیسرے نمبر پر جو ازاد آتی ہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے افضلیت کے اعتبار سے بھی تیسرے نمبر پر ہے خلافت کے اعتبار سے خلیفہ سوہ میں خلافت کے اعتبار سے خلیفہ ہونے کے اعتبار سے بھی تیسرے نمبر پر ہے حالانکہ ایمان لانے والوں میں چوتھے مسلمان ہیں آپ سے پہلے تین لوگ ایمان لانے چکے تھے جس میں ایک حضرت ابوبکر صدیق تھے دوسرے حضرت مولا قائنات علی مرتضی تھے تیسرے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آزاد کردہ غلام حضرت زہر ابن حاریس تھے مردوں میں آپ چوتھے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کی ایمان پر آپ کے سمجھانے پر اسلام کو گل کیا ابوبکر صدیق سے بہت گہرا دوستانہ تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں جب نبوت کا اعلان فرمائے ابوبکر صدیق ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے جس سے ملنے جاتے ہیں وہ تھے حضرت عثمانِ غنی کیونکہ حضرت عثمانِ غنی کا اخلاق بہت بلند تھا کردار بہت عالی تھا زمانِ جہالت میں بھی کبھی شراب کچھ ہوا نہیں تھا بدنگاہی تک نہیں کرتے تھے بلکہ عرم و حیاء کا یہ عالم تھا کہ زمانِ جہالت میں بھی نگاہیں نیچے کر کے چلتے تھے حیاء کے پیکر تھے ذہن و دانش بہت عالی قسم کے تھے کسی بات کو سمجھنا کسی بات کو سمجھانا کسی بات کو اچھی بات کو قبول کرنا یہ سب ان کی صفات تھی ابوبکر صدیق کو یقین تھا کہ اس دعوت کو اگر کوئی جلدی قبول کریں گا کوئی مانیں گا تو وہ عثمانِ غنی ہے عثمانِ غنی سے ملاقات کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا عثمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھی نے نبوت کا اعلان کیا ہے اور تم جانتے ہو کہ ہم بچپن سے لے کر اب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے آ رہے ہیں ہم نے کوئی عادت و عطوار میں کوئی برائی نہیں دیکھی کوئی عیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں نہیں پایا آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں صداقت کا پیکر ہے یقیناً آپ پیغمبر ہے اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر تسلیم کر لیا ہے اور ان کا کلمہ میں نے پڑھ لیا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم بھی مسلمان ہو جاؤ عثمانِ غنی نے ایک لمحے کا بھی توقف نہیں کیا کوئی نہ کوئی بحث کی نہ کوئی دلیل پوچھی کہا کہ ابو بکر اگر آپ کہتے ہیں تو یقیناً سچ کہتے ہیں کہ آپ بھی جھوٹ نہیں کہتے ہیں اور جس ذات کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی جھوٹ کہنے سے پاک و مبرہ ہے چلیے مجھے محمد کے پاس لے کے چلیے میں اسلام کو بول کرنے کے لئے تیار ہوں سرکار کے خدمت میں ابو بکر لے کر آتے ہیں کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے مسلمان ہونے سے پہلے بہت تو عیش و شرت کی زندگی تھی مال بہت تھا پیسہ بہت تھا قبیلہ بنو مہین سے تعلق تھا خاندان جو تھا وہ سردار خاندان تھا حضرت عثمان غنی کا باپ ابو صفیان کا بھائی تھا حکم ابن آس آپ کا چچا تھا اور یہ حکم ابن آس وہ ہے جو مروان کا باپ تھا مروان ابن حکم ابو صفیان بھی چچا تھے حضرت عثمان غنی کے اس اعتبار سے امیر مہاویہ چچا داد بھائی تھے سرداری والا خاندان تھا سردار تھے یہ اپنے قبیلوں کے مال و دولت کی فراوانی تھی تجارت کرتے تھے عیش و شرت کی زندگی تھی گویا سونے کے اور چاندی کے برتونوں میں کھانا پینا تھا لیکن جیسے اسلام لائے نتیجہ یہ ہوا کہ چچا نے سختی کرنا شروع کر دی باپ کا انتقال ہو چکا تھا افوان کا انتقال ہو چکا تھا چچا نے پرورج کی تھی یعنی حکم ابن آس نے حکم ابن ابو لاس سمجھایا کہ عثمان محمد کا دیت چھوڑ دے آپ نے کہا نہیں بہت سوچ سمجھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے بچ پن سے لے کر اب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے پرکا ہے جانا ہے سب جائے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی عیب نہیں پایا اور وہ جو بات کہتے ہیں صدا کر پر مبنی ہے نہ وہ جھوٹ کہتے ہیں نہ ان کی بات ایسی ہوتی ہے کہ جس کو جھٹایا جا سکے ان کی بات کو تسلیم کرنے کے لئے دل آمدہ ہوتا ہے دل قبول کرتا ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں باہت سمجھایا پہلے تو نہیں مانے عثمان گنی تو پھر سکتی کرنی شروع کی اور گھر میں غلاموں کو حکم دیا کہ اس کو کھانا پانی سب بند کر دیا جائے بھوکا رکھو رسیوں میں جکڑ دیا ایک کمرے میں رسیوں میں جکڑ کر بان کر ایک کمرے میں ڈال دیا گیا کمرے کو تالہ لگا دیا گیا کھانا پانی بند ہو گیا تکلیفیں سہتے رہے عثمان گنی بھوک پیاس کی شدت برداشت کرتے رہے کچھ روز گزرے بھوک و پیاس سے کمرے میں بند پڑے ہوئے ہیں بیوشی کے عالم ہیں حکم ابن ابو العاص نے چچا نے ایک دن پھر دروازہ کھولا دیکھیں اب اکل ٹھکانے آگئی ہوگی دیکھا تو نیم بیوشی کے عالت میں کر رہے ہیں آواز نکل رہی ہے پانی آلہ تش آلہ تش پانی دے دو پانی دے دو پیاس کی شدت ہے چچا پیالہ لاتا ہے کہتا ہے کہ افوان عثمان پانی بھی دیا جائے گا کھانا بھی دیا جائے گا بس اتنا کہہ رو کہ میں نے محمد کا دین چھوڑ دیا کہا چچا مر جاؤں لیکن محمد کا دین نہیں چھوڑو گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جت جنت کا وعدہ کیا ہے یہ دنیا کی نعمت اس کے سامنے ہیچ ہے کہا نہیں مانے گا غلاموں کو حکم دیا کہ چٹائی لائی جائے چٹائی لائی گئی لکڑیوں کی بندی بھی چٹائی ہوتی ہے چٹائی کو گول بنا دیا گیا پائپ کی شکل میں اور اس پائپ کی شکل میں بنا کے عثمان غنی کو اس پائپ میں ڈال دیا گیا ایک سرے سے اس کا راستہ پائپ کا بند کر دیا گیا اور دوسرے سرے سے پھر دھونی دی جاتی ہے مرچی کی تصور کیجئے اور یہ تصور بہت آسان ہے آپ کے لئے کرنا کہ کیا حالت ہوئی ہوں گی گھر میں ہماری مائیں اور بہنیں کھانا بناتی ہیں اور جب وہ دال وغیرہ میں کیا جھوک لگانا بولتے ہیں غالبن اس کو تڑکہ بھی بولتے ہیں یو پی وغیرہ میں جھوک بولتے ہیں جھوک لگانا تڑکہ لگانا مرچی اگر جلنے لگتی ہے ایک فیضہ میں ایک کیفیت ہوتی ہے خاسی آتی ہے تھسکہ آتا ہے چھیکے آنے لگتی ہے حالت بیادبتر ہو جاتی ہے آج میں کبرے سے باہر نکل پڑتا ہے برداش نہیں ہوتا ہے تھوڑی سی مرچی تھوڑی سی دھاس چلی تھوڑا سا دھوا پھیلا حالت یہ ہوتی ہے اندازہ لگائی ہے ایک پائپ کی شکل کا ایک چٹائی بنائے گئی عثمان کو اس میں لپٹ دیا گیا ڈال دیا گیا ایک شراب بنے اور دوسرے سرے سے اب دھوا ڈالا جا رہا ہے وہ دھوا پاس ہونے کے لئے کوئی راستہ نہیں ہے اور دھوا ڈالا گیا کہ عثمانِ گنی خاص خاص کے چکھتے رہے خاصتے رہے اب بہوش ہو گئے عدبری آلت ہو گئی سانسے اکڑنے لگی چچا کو کچھ رہم آیا گلام ہونے کا آقا مر جائیں گا یہ تو مانا کہ بھتیجہ ہے لیکن چچا تو انہیں پالا ہے اس کو آقا اس کو پالا ہے پرورش کیے بیٹوں کی طرح رکھا ہے کیا ماری ڈالوں گے غلاموں نے جب کچھ سپارش کی تو حکم ابن ابو لاس کو رحم آیا کہا چٹائی کھولو پانی ڈالو موں پہ بالٹیوں سے پانی ڈالا گیا ہوش میں آیا کہا عثمان لا تو اول کی قسم اس سے زیادہ میں تجھے تخلیف دوں گا اگر محمد کا دین نہیں چھوڑا اس عالم میں بھی آپ جبکہ سانسیں اکھڑ رہی ہیں آواز نکل نہیں رہی ہیں بہت ہی تخلیف کے ساتھ آپ جو جملہ کہتے ہیں وہ یہ کہ چچا اگر تو مجھے جان سبھی مار ڈال میں اس کے لئے گوارہ کر لوں گا کہ مر جاؤں لیکن محمد کا دین نہیں چھوڑوں گا کیونکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے اخروی کامیابی کو پا لیا ہے ہر تخلیف گوارہ ہے دیکھا کہ یہ ماننے والا نہیں واقعی جذبار کیفیت وہ ہے کہ مر جائیں گا لیکن محمد کا دین نہیں چھوڑیں گا کہا ٹھیک ہے ساری پروپرٹی سے بے دخل کرتا ہوں کوئی جادات نہیں دی جائیں گی کہا منظور ہے ساری مال جادات تو رکھ لیں مجھے اس کی ضرورت نہیں مجھے سب محمد چاہیے میرے لئے آقا کافی ہے دیکھیں بات آگئی ہے یہ صحابہ کا جملہ ہوتا تھا ایسے موقع پر ہمارے لئے کون کافی ہے حضور کافی ہے آقا کافی ہے گزشتہ سال ایک بات ہوئی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق نے تو ایک ایک جنگ کے موقع پر پورا اپنا مال دے دیا تھا ٹاٹ کا لباس پہن کر آ گئے جو جسم پر کپڑے تھے وہ بھی دے دیئے وہ بھی جنگ کے اندر جو ہے اللہ کی رسول کی بارکہ میں لاکہ حاضر کر دیا ایک چھوٹا سا پوٹلی جتنا تھا سب لے آئے اور حضرت عمر آدھا لائے تھے حضرت عمر کا خیال یہ تھا کہ میرا مال زیادہ ہے آج میں نیکیوں میں بوبکر سے بازی لے جاؤں گا حضرت عمر جب دیکھ رہے ہیں کہ میں نے مال بہت زیادہ دیا زیادہ تھا مقدار میں اور ابوبکر کو آتے ہوئے دیکھا ایک چھوٹی سی پوٹلی میں تھوڑا سا سامل لائے گئے خوش ہو گئے کہ چلو آج نیکیوں میں میں ابوبکر سے بڑھ گیا ابوبکر آیا اور وہ پوٹلی رکھا یا رسول اللہ میری طرف سے ٹاٹ کا لباس پہنے وہ ٹاٹ جو گھر کے میں پردے کے طور پر اٹکایا جاتا تھا ابوبکر کتنا لائے ہوئی یا رسول اللہ جتنا گھر میں تا سب لے آیا ہوں ابوبکر گھرم کے لئے ہیلو آیال کے لئے کچھ چھوڑا کہ ابوبکر کا جملہ تھا میرے لئے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے ابوبکر کی بولی یہ ہے کہ میرے لئے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے صرف اللہ کافی بولنا یہ وہابیوں کی بولی ہے وہی عثمان غنی نے کہا کہ میرے لئے رسول کافی ہے یہ جائدہ نہیں چاہیے چچا رکھ تیری جائدہ تو اپنے پاس رکھ باپ کی جائدہ تھی چھوڑ دیا اور اس عالم میں رسول اللہ کی خدمت میں آتے گا رسول اللہ میں نے آپ کی محبت کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا جب تکلیف بتائی سرکار کے آنکھوں میں نمی آگئی آسو آگئے کہا عثمان اللہ تمہیں بہت نوازیں گا دعائیں دی اور فرمایا کہ عثمان اگر تم بہتر سمجھو تو میری بیٹی سے میں تمہارا نکاح کر دوں تاکہ تمہیں میری دامادی کا شرف پلے اور پھر تم بطور حیثیت کے داماد کے میرے گھر میں ہی قیام کرو سرکار اس سے بڑھ کر کیا سادت ہو سکتی ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی سرکار کی صاحبزادی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کا نکاح حضرت عثمان اگنی سے فرما دیا دو ہجری جب ہجرت کیے دو ہجرتیں کیے آپ نے ایک تو حفشہ کی طرف بھی ہجرت کی اس اعتبار سے دو ہجرتوں کی سعادت ہے آپ کو اور علماء فرماتے ہیں کہ لوت علیہ السلام کے بعد آپ پہلے فرد ہے کہ جنہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کیے حضرت لوت اور ان کے درمیان میں کوئی اسی شخصیت ایسی ذات گزرے ہی نہیں جس نے اپنی بیوی اور کمبی کے ساتھ ہجرت کی ہو حفشہ پہلے ہجرت کی جب ظلو ستم بہت بڑا مکہ میں کچھ عرصے حفشہ میں رہے حفشہ سے پھر واپس آئے پھر مدینہ بھی ہجرت کیا جب مدینہ ہجرت کی تو اہل مکہ نے سب کو چھن لیا دو ہجری میں گزبہ بدر ہوا صحابہ اکرام بدر میں جانے کی تیاری کر رہے تو عثمان گنی بھی تیاری کرنے لگے لیکن حضرت رکیہ کی تبیت بہت سخت علیل ہو گئی سخت بیمار ہو گئی حضور کے خدمت میں آیا رسول اللہ رکیہ بیمار ہے اور حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کہ عثمان بہتر یہ ہے کہ تم اپنی بیوی کی تیارداری کرو جب حضور نے فرمایا حضور کا حکم تھا رکھ گئے بدر میں نہیں جا سکے سترہ تاریخ کو بدر کی فتح ہوئی فتح کے بعد سرکار جب مدینہ لوٹ کر آتے بس اسی دن حضرت رکیہ کا وصال ہوتا ہے آقا کو خبر ہوتی ہے کہ سابزادی کا انتقال ہو گیا حضور فرماتے ہیں کہ بدر کی خوشی بھی ہے اور بیٹی کا غم بھی ہے دو قیفیتیں تھی سابزادہ حضرت عثمان گنی کو غم ہوا اور غم اس لئے تھا دو بجہ تھی ایک تو کہ شریکی حیات تھی غم سار بی بی تھی خوشی اور غم میں ساتھ نبھانے والی بی بی تھی اور دوسرا یہ کہ رسول اللہ کی شہزاری تھی اسی شہزاری کی وجہ سے حضور کی دامادی کا شرف حاصل تھا اب وہ شرف جاتا رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جب آپ کے غم کی حالت دیکھی کہا عثمان غم نہ کرو میں اپنی دوسری بیٹی امی قلسن کو تمہارے نکاح میں دیتا ہوں یہاں تک کہ کہ دو بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں آئی اور امام بہکر رحمت اللہ علیہ مہددی سے بہت دیر ہے نام سنی رہے ہیں آپ ان کے اس سونن القبرہ حدیث کی کتاب ہے جی لمبر صاحب 73 پر کہتے ہیں کہ روح زمین پر سوائے عثمان کے یہ عظمت یہ فضیلت کسی شخص کو حاصل نہیں کہ جس کے نکاح میں نبی کی دو بیٹی آئی ہے جس سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کو یہ فضیلت حاصل ہوئی اور چونکہ سرکار کی دو بیٹیاں نکاح میں آئی اسی بنیاد پر آقا لقب پڑ گیا زن نوریں دو نوروں والا اس لیے کہ حضور کی اولاد بھی نور ہے آقا بھی نور ہے تیری نسل پاک میں ہیں بچہ بچہ نور کا تو ہے اینے نور تیرا سارا گھرانہ نور کا دو بیٹی آنے کی بنیاد پر عثمان غنی زن نوروں نے کہلائے اور اسی کو عالی حضرت کہتے ہیں کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا ہو مبارک تم کو زن نورین جوڑا نور کا اور اس تعلق سے حضرت مولا قائنات کیا کہتے ہیں آئیے مولا قائنات کے الفاظ سنیں عن النزال ابن سبرہ قالا قالا قلنا لعلی رضی اللہ تعالیٰ عنو یعمر المومین فحدثنا عن عثمان ابن افوان کہا گیا کہ عمر المومین عثمان غنی کے بارے میں آپ کچھ بتائیے کیا کہتے ہیں آپ عثمان غنی یہ بارے میں حضرت علی نے کتنا مختصر جواب دیے جہاں جواب سنیے فقالا زاکا عمرو یدعا فی الملعو العالی زن نورین کا عثمان کے بارے میں کیا پوچھتے ہو خدا کی قسم آسمانوں میں عثمان کو زن نورین کہہ کر فرشتے مخاطب کرتے ہیں عثمان کو زن نورین کہہ کر آسمانوں میں فرشتے پکارتے ہیں جس کے چرچے آسمانوں میں ہو اس کا کہنا کیا ہے اس کی عثمت کیا ہے ابن ساکر لائے ہیں اس کو تاریخ دمشق کے اندر جل نمبر ونچالیس صفحہ سیتالیس اور ابن حجر اسکلانی اس کو لائے ہیں علی صاحبہ فی تمیزو صاحبہ جل چار صفحہ تین سو اٹھتر پر اس حدیث کو امام جلال الدین شیوتی لائے ہیں تاریخ الخلفہ میں صفحہ نمبر دو سو ایک سٹھ امام المتقی الحندی لائے ہیں کنزول و مال کے اندر جل تیرہ صفحہ دو سو بتیز حدیث نمبر چھتیز ہزار چھ سو اٹھانوے اب یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ ایک کسی نبی کی دو بیٹیاں آج تک کسی کے نگاہ میں آئی نہیں سوائے عثمانِ گنی کے